بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جادو اتارنے کا یہ طریقہ جو آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ ایک بہت بڑے شیخ علیہ السلام حضرت مولانا سید احمد رحمت اللہ علیہ سے منکل کیا گیا تھا یا انہوں نے سب سے پہلے بتایا تھا جس سے آج تک ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو الحمدللہ کافی لوگوں کو شفاہ بھی ہوئی ہے اور بے حد موصل اور تیز بھاگ جسے کہتے ہیں نا بہت تیز کام کرنے والا یہ عمل ہے اس سے گیارہ دن تک آپ نے جو آپ کو طریقہ بتاؤں گی نا وہ آپ نے کرنا ہے گیارہ دن تک جو گے کسی مریض پر آ مریض کے اوپر جادو ہے یا مریض کے پر کچھ مسئلہ ہے تو گیارہ دن تک آپ نے اس میں خسل دیوانا ہے ایک کورے گھڑے میں ایک بلکل جو پہلے کبھی استعمال نہ ہوا ہوں پانی بھر لیں اگر ساتھ کوروں کا پانی آپ کو نہیں ملتا دے ساتھ مساجد یعنی مسجد اللہ کے گھر کا پانی لے لیں اور ہو ساتھ مسجد کا پانی دو تن سے آپ بھر کے لازتیں ہر اس کورے میں جو گھڑا ہوگا اس میں لازت اگر آپ کو کوراں جاہرہ کسی لیکن ہوتا ہے تو بہت جدید ہو رہا چکا ہے تو پھر آپ کو اگر گاؤں میں ہو تو پھر بھی کورے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے آیات مبارکہ جم سپنین کے چل رہی ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کر کے مریض کو آپ نے اسی پانی میں نہلانا ہے ٹھیک ہے اور بشرتے ایک بات یاد رکھئے گا وہ پانی جو ہے ضائع نہ ہو اور بالکل پانی غسل گتے ہوئے نالیوں میں نہ جائے ٹھیک ہے اس چیز کی حفاظت کیجئے گا انشاءاللہ جتنا بھی سفر ہوگا ذریعہ اثر ظاہر ہو جائے گا بے حد موجب ہے اگر ساتھ کموں کا پانی جیسے میں نے پہلی آپ کو بتایا ہے ملنا مشکل ہو تو ساتھ مسجدوں کا پانی آپ لے لیجئے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر گھر کے اپر بھی یہی مسئلہ ہے تو وہی سوٹتے ہیں جو میرے آپ کو بتائی ہیں تو وہ آپ نے جو آیات مبارکہ ہے وہ لے کر آپ نے اس مریض کو ٹھیک ہے یا اپنے گھر پر آپ اس کے چھٹے مار سکتے ہیں یا اپنے گھر پر جو کے جادو ہے یا آپ کو محسوس ہوتا ہے تو اپنے گھر پر بھی اس کا پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ مریض پر نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مریض کا کم از کم ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیں مریض کا نجلہ دھرڈ آپ نے اس پانی سے نہیں دھونا ہے تو مریض کا نجلہ دھرڈ اس پانی سے نہیں دھوئے آپ نے صرف اس کے ناف سے اثر والا حصہ صرف پانی سے پانی اس کے ناف کے اوپر والے حصے سے گزارنا ہے ناف کے اوپر والے حصے سے آپ صرف پانی کو گزارو گے ٹھیک ہے جو نیچے والا پانی کیونکہ آیات میں بارکہ کا ہے سورے جو ہے طواحہ کی آیاتیں ہیں ٹھیک ہے کچھ اور کچھ اللہ کے ناموں کے مطابق آیاتیں ہیں ان کا جو ہے پانی جو ہے اس کی افاظت کیجئے گا کسی ٹپ بھوزارہ میں آپ اس کا استعمال کیجئے گا مریض کو غسل کراتے وقت یعنی اس کے آدھے جسم کو غسل کراتے وقت اگر کچھ مٹی ہے یا گڑا خود کے آپ وہاں پر بھی غسل مریض کو کروا سکتے ہیں ورنہ ریت پر پھیلا دیں پانی ٹپنے ہو جائے گا پھر آپ ریت پر پھیلا دیں تو اس جو عمل ہوگا اس میں الحمدلیلہ الحمدلیلہ آپ کو جتنا بھی آپ کے مریض پر کالا جال دیو یا تو بھانا غسل پھلا کوئی بھی ایسا مطلع ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر اس ریت پر سکا کر کسی تالاب دیکھیں اگر پانی کسی ریت کے پر ڈال دیں پھر اس ریت کو خوشک ہوئی دیں دھوک دیں پھر اس کو کسی تالاب مہر یا کون میں آپ ڈال دیں یا کسی جنگل میں دبا دیں تاکہ اس کی بیعت بھی نہ ہو بے حرمتی نہ ہو آیات مبارکہ کے جو عمل ہے اچھا ایک اور آپ نے طریقہ کرنا ہے جو آیات مبارکہ ہے ان کو سرسوں کا تیل زیتون کا تیل دونوں میں سے کوئی تیل بھی لے لو ٹھیک ہے تو اس کے اندر سرسوں کے تیل میں وہ آیاتیں پڑھ کر دھم کریں صرف گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر آپ جب دھم کریں گے وہ تیل ان کی نیچنے والے حصے پر ٹاؤں گوں پر پاؤں گوں پر ٹھیک ہے تو جو اوپر والا حصہ آپ نے دھونا ہے نیچے والے حصے پر تیل کی مالش کر دیجئے گا اس سے بھی اثر ختم ہوتا چلا جائے گا نمبر دو اور پھر جب جس دیکھیں جب ان کو کسی پاک صاف کپڑے سے اس جسم کو پھر آپ نے صاف بھی کر دینا پاک صاف کپڑے سے اچھی طرح تیل کو آپ نے صاف کر دینا ہے زیتون کے تیل کی اللہ پہتنی ایسی رحمت رکھی ہے کہ وہ جی تیل ہوتا ہے وہ انسان کے اندر جذب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو صاف کریں یا نہ کریں وہ آپ کو اس میں کوئی نہیں ہے آپ کر بھی سکتے یا نہیں بھی کر سکتے ٹھیک ہے آپ نے اس جیس کا خیال رکھنا ہے اور انشاءاللہ جتنا بھی جادل یا کوئی ایسا مسئلہ ہے الحمدللہ الحمدللہ ختم ہون جائے گا اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا بکت مایابا منحہ کر کے دیکھئے گا اللہ حافظ موسیقی اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائک دیں تاکہ ہمارے کمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنے بھی سکتے ہیں